پاکستان اور دنیا بارے میں نالج ہاؤس افیشل کی ویورز اسلام علیکم ناظرین آج سے ہم اپنی کرنٹ افیرز کی ویڈیوز کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں آج سے آپ کو کرنٹ ایشوز کے اوپر وقتاً فوقتاً ویڈیوز ملا کریں گی آج ہم جس کرنٹ ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے کرونا وائرس کرونا وائرس چین کے شہر وہان سے پیدا ہونے والا ایک ایسا وائرس ہے جس نے آج تک اور ابھی تک دنیا کے بیس ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے ان ممالک میں جرمنی، ٹرکی، ملیشیا، جپان، امیریکا اور ایون کے پاکستان بھی شامل ہو چکا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وائرس کی کتنی اقسام ہے یہ وائرس کس طرح پھیلتا ہے اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر ہے اور ابھی تک دنیا بر میں کتنے کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اور کتنی امواد کس کس ملک میں ابھی تک اس وائرس سے ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چائنہ میں اور چائنہ کا جو سٹی ہے وہان جس کی عبادی ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہے وہاں پہ اس ٹائم مختلف ممالک کے لوگ جو رہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں چائنہ کیسے اس وائرس کی روک تھام کے لیے میکسیمم پریکوشنری میئرز اور سٹیپس لے رہا ہے ہم آپ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن چائنہ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پاکستان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے سٹیٹسٹکز شیئر کریں گے ہمارے ساتھ سے ہی گا اس وائرس کی ویسے تو بہت سارے اقسام ہیں لیکن ابھی ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے چھے سے ساتھ اقسام اس کی انٹروڈیوز کروائی ہیں چائنہ میں پھیلنے والا یہ وائرس یہ کرونا وائرس ہے جس کو نوول کرونا وائرس بھی کہا جاتا ہے یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے یہ وائرس زیادہ تر سامپ چمکادر خرگوش اونٹ اور اس کے علاوہ بلی سے بھی پھیلتا ہے یہ وائرس زیادہ تر جانوروں کے پاس بیٹھنے سے یا ان کا گوشت کھانے سے انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے اس وائرس کی وجہ سے انسان کے اندر زکام خانسی اور میکسیمم حد تک اس کا ریسپائریٹی سسٹم بھی افیکٹ ہوتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے کارڈنگ کچھ وائرس دوہزار دو اور دوہزار بارہ کے اندر بھی سپریڈ ہوئے دوہزار دو کے اندر جو وائرس سپریڈ ہوا اس کا نام سویر ایکیوٹ ریسپائریٹی سنڈرم تھا جو کہ جنگلی بلی کی وجہ سے انسانوں میں منتقل ہوا دوہزار بارہ میں جو وائرس انسانوں کے اندر منتقل ہوا وہ اونٹ سے ہوا جس کا نام میڈلیسٹ ریسپائریٹی سنڈرم تھا ان وائرس کی وجہ سے دنیا کے اندر دس ہزار سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور سولہ سو سے زیادہ ہلاکتے ہوئیں اگر حالیہ وائرس کی بات کی جائے تو یہ چائنہ کے شہر وہان جس کے عبادی ایک کروڑ ہے اس کی ایک سی فوڈ مارکٹ سے دریافت کیا گیا اس مارکٹ میں سمندر میں پھائے جانے والے کچھ مالیہ جانوروں کی گوشت بھی ملتا ہے اس کے علاوہ اس مارکٹ میں وافر مقدار کے اندر چمکادر، سام، مرگی اور خرگوش کا گوشت بھی تقسیم کیا جاتا ہے اس وائرس کی وجہ سے چائنہ کے علاوہ دنیا کے گیارہ ممالک میں سے دوہزار سے زیادہ ابھی تک لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اور اسی کے قریب حلاکتیں ابھی تک ریپورٹ کی گئی ہیں چائنہ کے علاوہ جن ممالک میں زیادہ تر یہ کیسز ابھی تک ریپورٹ کی گئے ہیں ان میں ویتنام، ملیشیا، فرانس، جپان، سنگاپور، جنوبی کوریا اور امریکہ شامل ہیں عالمی دارہ صحت کے مطابق یہ وائرس انسان کے اندر سانس کی نالی کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس کی علامات میں خانسی، زکام، گلے کی سوزش، اس کے علاوہ سانس کی نالی کے اندر تکلیف اور شدید بخار ہیں لیکن انفیکشن کے باحث بہت ساری پچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں جن کے اندر نمونیا، سویر ایکیوٹ ریسپائریٹی سنڈروم اور گھٹوں کا فیل ہونا شامل ہے چائنہ کے سیٹی وہان کو ابھی بلکل سیل کر دیا گیا ہے وہاں کا ٹانسپورٹ سسٹم کلوز کر دیا گیا ہے ادھر کا فلائٹ آپریشن بلکل کلوز کر دیا گیا ہے ابھی تک دنیا کے تین ممالک نے اپنے چھے سو افراد کو وہان سے نکال لیا ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے سے ڈاکٹر زفر مرزا کے اکارڈنگ پانچ سو تیس پاکستانی طالب علم وہان سیٹی کے اندر موجود ہیں ان کو ابھی تک وہان سے نہیں مگویا گیا ایک پریس ٹاک کے اندر ڈاکٹر زفر مرزا سے ایک صحافی نے کوئیشن کیا کہ آپ نے چائنہ میں وہان کے اندر جو پانچ سو تیس طالب علم ہیں محصور ہیں ان کو ابھی تک پاکستان کیوں نہیں بلوایا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ اقدام ابھی نہیں اٹھایا کیونکہ یہ اقدام ملک کے اور قوم کے بصیر تر مفاد اور پاک چین دوستی کے لیے بہت ضروری تھا ہم اپنے سفاردخانے چائنہ کے اندر پاکستان کے سفاردخانے اور دفتر خارجہ کے ساتھ بلکل ان کونٹیکٹ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ چائنیز گورنمنٹ ہمارے سٹوڈنٹس کو فلی فیسیلٹیٹ کرے گی ابھی تک چائنہ میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والے صرف چار پاکستانی ہیں جن کی ابھی تک مصدقہ ریپورٹس آ چکی ہیں ڈاکٹر زفر مرزا کے کارڈنگ چینیز گورنمنٹ ان چار پاکستانیوں کا فلی خیال رکھ رہی ہے اور پاکستانی گورنمنٹ اور سفاردخانہ ان کے ساتھ فلی ان کونٹیکٹ ہے پاکستان میں ڈاکٹر زفر مرزا کے کارڈنگ ابھی تک کوئی بھی ایسا ریپورٹ مصدقہ ریپورٹ سابنے نہیں آیا کچھ ریپورٹس آ رہی تھیں کہ ملتان کے اندر یا راول پرنڈی کے اندر کچھ ایسے کیسیز آئے ہیں لیکن وہ جسٹ چائنہ کے جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی کے اندر کرونا وائرس کی ایسی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی پاکستان میں تمام ائرپورٹس پر سپیشلی چائنہ سینوالی تمام فلیٹس کے پیسنجرز کا پروپر ان کا چیک اپ کیا جاتا ہے اور چیک ان بیلنس کو پروپرلی سٹونگ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آئی جی پنجاب نے پورے پنجاب کے اندر ایک مراصلہ جاری کیا ہے اور چائنیز جتنے بھی کام کر رہے ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے اندر پلیننگ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے اندر ان تمام چائنیز کے لیے سپیشل پروٹیکشن یونٹ قائم کر دیا گیا ہے پاکستان گورنمنٹ نے جپان سے ٹیسٹنگ کیٹس کی ریکویسٹ کی تھی اور جپان گورنمنٹ نے کرونا وائرس کی چار ٹیسٹنگ کیٹس دو فروری دوزار بیس کو پاکستان کو دینے کی حامیق بڑھ لی ہے ایک ٹیسٹنگ کیٹس سے ایٹ ٹائم پچاس مریضوں کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے ناظرین اس ٹائم ہانگ کانگ کی ایک میڈیکل کمپنی نے انٹی وائرس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے انہوں نے بنانا ہے اور علی بابا کے جو سی ای او ہیں جیکما انہوں نے اور اس کے علاوہ بیل گیرس نے ایک ایک کروڑ امریکی ڈالر عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی کرونا وائرس کے اوپر کرنٹ ایشو کے اوپر جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس سے آپ کو کافی مستفید ہوئے ہوں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو پتا چلا ہوگا کہ پاکستان اور دنیا برن میں کہاں کہاں پہ اس کے زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اللہ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو حتیٰ کہ تمام انسانوں کو اس آفت سے محفوظ رکھے اس کا ایک علاج ہے جو آخر پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے حلال چیزیں کھائیں حلال چیزوں کے اندر برکت ہے اور صفائی نصف ایمان ہے جو اسلام نے ہمیں آج سے چوتہ سو سال پہلے بتا دیا تھا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو شکریہ